اَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں لگہبان ہوں جب تک میں ہوں میرے صحابہ فدنے کا شکار نہیں ہوں گے میں چلا جاؤں صحابہ فدنے کا شکار ہوں گے کون سے فدنے مراد ہیں کون سے فدنے مراد ہیں کہ جس سے صحابہ محفوظ تھے انسان کے اپنی جان کے اپنے بدن کے اپنے مال کے اپنی تجاروں کے فتر تجارتوں کے فتر نہیں ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحابہ کیوں بڑی آزمائشوں سے نکلنا پڑا بڑی آزمائشیں ان پہ آئیں انہوں نے قربانیاں پیش کی اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کی اپنا مال و مطا اللہ کے راہ میں لٹا دیا اپنے رشتداروں کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنی پوری دنیا قربان کر دی یہ کون سے فتنے سے کم ہے یہ اتنی قربانیاں کس فتنے سے کم ہے کہ بندے کو اپنی جان گوانی پڑے بندے کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے بندے کو اپنے مال و مطا کو چھوڑنا پڑے اپنے گاؤں کو چھوڑنا پڑے اس کے باوجود اللہ کے ربی کہتے ہیں انا امنتن لی اصحابی میں اپنے صحابہ کا محافظ و نگہبان ہوں اسے یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس کی نگہبانی کی بات کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جس کی حفاظت کی بات کی وہ ان کے دین کی حفاظت ان کی ایمانداری کی حفاظت ان کی آخرت کی حفاظت یہ سب سے اہم مسئلہ تھا کہ جب تک اللہ کے نبیتِ صحابہ صحیح دین پر تھے غلط قسم کی بدعات سے غلط قسم کی حرکات سے غلط قسم کی خیالوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کر رکھی تھی وانا صحابہ صحابہ کو مارا جاتا صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی صحابہ کو گرم ریتیلے ریگستانوں میں کھیچا جاتا گرم چٹانوں پر رکھ کر کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے مختلف قسم کی عذابوں کو شکار ہوئے اللہ کے ربی دیکھتے کہتے صبر کی تلقین کرتے صبرن یا آلی یاسر معیدکم الجنہ امار ابن یاسر ان کی خاندان کو دیکھ کر کے کہتے کہ اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے تو سے پتا چھلا کہ حفاظت کی جو ذمہ داری حفاظت کا جو وعدہ اللہ کے نبی نے کیا اللہ کے نبی نے ذکر کیا یہ ان کے دین کی حفاظت ہے یہ ان کے دین کی حفاظت ہے کہ تمہارا دین اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک میں تمہارے درمیان ہوں اور معصد حضرین امتِ مسلمہ کا بھی یہی حال ہے امتِ مسلمہ کا بھی یہی حال ہے امتِ مسلمہ میں عملی طور پر جب تک اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں جب تک صحابہ اکرام کا منح زندہ ہو جب تک صحابہ اکرام کا طریقہ زندہ ہو جب تک وہ صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناتے رہیں ان کے دین محفوظ رہیں گے ان کے دین محفوظ رہیں گے ان کا ایمان محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی حفاظت کرے گا جب بھی اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے آزمائشیں آئیں گی آزمائشیں وہ نہیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں مارا پیٹا جائے یہ تو صحابہ کو مارا پیٹا گیا انبیاء کو مارا پیٹا گیا انبیاء کو قتل کیا گیا آزمائشیں آئیں گی تو دین کی آزمائشیں آئیں گی دین کی آزمائشیں آئیں گی صبح ایمان رہے گا شام تک ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی شام تک ایمان نکلتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا یہ بڑی آزبائش ہے جس کی حفاظت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث میں سکر کی ہے